ایہاک نعود و ایہاک نستعین امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے آباد رکھے نعیم این ایڈور کے اوٹوپ چینل کے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پتانے اور سکانے والا ہوں روحانی علاج جو بھائی بین کسی شدید مرض میں مفتلا ہوں جن کو کوئی دوائی کام نہ کرتی ہو کوئی بھی مرض ہو اگر آپ فضلات چند روز کے اندر اندر مرض سے نجات پانا چاہتے ہوں لا علاج بیماری میں آپ گرفتار ہو چکے ہوں آپ کے پریوار میں آپ کی فیملی میں آپ کا بچہ یا بڑا اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو کوئی دوائی کام نہیں کرتی تو آپ فضلات اس عمل کو اپنائے انشاءاللہ چند روز کے اندر اندر وہ شفایاب ہو جائے گا پیارے دوستو اگر اس قیمتی عمل کو روحانی علاج کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو مکمل ویڈیو دیکھیں ویڈیو کو ذرا بھی اس کی پنا کریں میں جو آپ کو روحانی علاج اور طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ فضلات مکمل طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک بات تک خاص خیال لگے میرے دوستو میں جو بھی قرآنی عمل اور وظائف آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں یقین کامل کے ساتھ بتاتا ہوں اگر آپ فضلات نے بھی یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرا تو انشاءاللہ آپ فضلات کو بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا چلیں پہلے دوستو میں آپ کو وہ روحانی علاج بتا دیتا ہوں پیارے دوستو جو مریض کسی شدید مرض میں مفتلا ہو اس کو کوئی دوائی کام نہ کرتی ہو اس کو شیفہ نہیں ملنہی ہو تو آپ فضلات اس کے سامنے کھڑے ہوں وضو کرنے کے بعد اس کے سرحانے کھڑے ہو جائیں اور سو مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں جو آپ فضلات اس کے پر دیکھ رہے ہیں آپ کو سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے سب سے پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک علی حبیبک المصطفیٰ و علی آلہ وسلم یہ درود پاک آپ اس کن پر دیکھ رہے ہیں اس کو سو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو تین مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے شروع میں ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ شریف پڑھنا ہے اس کے بعد میں آخر مفیر آپ کو درود پاک کو پڑھنا ہے جو آپ اس کن پر دیکھ رہے ہیں اور میں پڑھ کے بھی آپ کو بتا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک علی حبیبک المصطفیٰ و علی آلہ وسلم اس درود پاک کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور مریض کے اوپر دم کر دینا ہے جو مریض کسی شدید بیماری میں مفتلا ہو اس کو دوائی کام نہ کر رہی ہو بڑے بڑے ڈنکٹروں کا علاج کروا کے اگر آپ نے دیکھ لیا اگر اس کو شفا نہیں مل نہیں ہو تو آپ حضرات اس پر دم کر دیں اور دم کرنے کے بعد ایک گلاس میں پانی لی لیں اس پانی کے گلاس پر آپ کو دم کرنا ہے اور اس مریض کو آپ کو پلا دینا ہے جس کو کوئی دوائی کام نہیں کرتی ہے انشاءاللہ چند روز آپ اس عمل کو کریں گے اس کی مدت انشاءاللہ الرحمن اس عمل کی برکت سے مریض کو شفا مل جائے گی پیارے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اپنے دوستو احباب کو سواب کے نیز سے شیئر کریں تاکہ دوسرے اسلامی بھائی اور بہنوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو اب آپ حضرات ہمیں اجازتیں ہیں انشاءاللہ پھر ملتے کے سی نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم